دیکھیں رات و رات کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں اونچی اونچی امارتیں مہج 28 گھنٹے 45 منٹ اور کھڑی ہو گئی 10 منزلہ یہ امارت چین کی ایک کمپنی نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جو سننے میں ہی ناممکن سا لگتا ہے 10 منزلہ اپارٹمنٹ جسے بنانے میں عام طور پر مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ جاتی ہیں وہ کیسے کچھ ہی گھنٹوں میں بن کر تیار ہو گئی یہ دیکھ کر سب ہی چکر آ گئے تو پورا جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے لاستر دوستو یوں تو اپنے گھر کا سپنا ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن اس سپنے کو پورا کرنے میں لوگوں کی ایڑیاں تک گھس جاتی ہیں دولت کی کوئی کمی نہ ہو تو کیا ہوا گھر بنانے میں جو لمبا وقت لگتا ہے اس سے نبٹنا بھی کم چنوٹیوں بھرا نہیں ہوتا لیکن چین اپنی نئے نئی تقنیق لیے آئے دن دنیا کو چونک آتا رہتا ہے ایسا ہی ایک کارنامہ کر اس نے پھر سوشل میڈیا پر تحل کم آچا دیا ہے یہ ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے جس پر لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے دراصل چین نے ایک ایسی خاص تقنیق کا استعمال کر کے دس منجل کی آلشان عمارت کو مہج 28 گھنٹے 45 منٹ میں تیار کر دیا ہے جبکہ عام طور پر اس عمارت کو بنانے کے لیے صرف نی بھرنے میں ہی ہفتھوں کا سمی لگ جاتا ہے ایسے میں چین کے اس کارنامے کا ویڈیو دیکھ کر کسی کو بھی حیرانی ہونی لازمی ہے دوستو ہم سبھی لوگ جلد سے جلد اپنا گھر بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں لیکن چاہے جتنی بھی لیور لگا لے گھر بنانے میں لمبا بقت لگتا ہی ہے ایسے میں بھلا کون سو سکتا ہے کہ کوئی گھر مہج ایک دن میں بھی بن کر تیار ہو سکتا ہے لیکن چین کی ایک کنسٹرکشن کمپنی نے مہج ایک دن میں سٹیل اپائٹمنٹ بیلڈنگ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جب اس امارت کی کنسٹرکشن کا بیڈیو سوسل میڈیا پر شیئر ہوا تو تہلکہ مچ گیا لاکھوں لوگوں کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ آلشان امارت تیار کیسے ہوئی؟ کیسے اس بہو منجلہ امارت کو کھڑا کر دیا گیا؟ اب ذرا اس پر بھی گوھر فرما لیجئے دوستو مہج 28 گھنٹے اور 45 منٹ میں دس منجلہ آپائٹمنٹ بنانے کے پیچھے جس ٹیکنک کا استعمال کیا گیا اسے پری فیبریکیٹڈ کنسٹرکشن سسٹم کہتے ہیں اس ٹیکنلوجی کے دم پر ہی اتنے کم بکت میں ایسی امارت کھڑی کر دی گئی جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اس امارت کے کنسٹرکشن سے جڑے بیلڈر گروپ کی طرف سے شیئر کیے گئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بہت آسان آن سائٹ انسٹالیشن کے ذریعے ایک ایک فلور کھڑے کیے جا رہی ہیں تیکنیک ہے جس میں پہلے سے ہی کنٹینرز تیار کر لیا جاتے ہیں یہ کنٹینرز گھر کے کمروں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں الگ الگ فیکٹری یونٹ میں پہلے ہی تیار کر لیا جاتا ہے یہ کنٹینر ایک طرح کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں جنہیں پھر بعد میں کنسٹرکشن سائٹ پر لے جا کر ایک ساتھ اسیمبل کر دیا جاتا ہے پھر ان کو آپس میں نٹ بولٹ کی مدد سے جوائنٹ کر دیا جاتا ہے سننے میں بھلے ہی عجیب لگیں لیکن سچ تو یہی ہے کہ ایسے گھر دراصل فیکٹری میں ہی بنتے ہیں زمین پر تو بس ان کا انسٹالیشن ہوتا ہے اور یہی بجے ہے کہ جس جگہ پر کچھ گھنٹوں پہلے تک خالی جمین ہوا کرتی تھی اب وہاں پر دس منجلہ آلیشان عمارت کھڑی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پہلے سے تیار عمارتوں کو بہت زلدی ایک ساتھ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بلڈنگ موڈیول جو بڑے بڑے کنٹینوروں کی طرح دیکھتے ہیں پہلے انہیں کار کھانوں میں بنایا جاتا ہے اور پھر ٹرکوں پر لوڈ کر کے بلڈنگ سائٹس پر لے جایا جاتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اس کے بعد بولٹ سے ان کی فکسنگ کی جاتی ہے ایسا کر کے پوری طرح سے ایک بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے یہاں تک کی عمارت تیار ہونے کے بعد اس میں بجلی اور پانی کا کنیکشن بھی جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ترنت ہی بلڈنگ کو اس کے آنرز کو سوپ دیا جائے اب اگر کہیں آپ کے من میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار یہ بلڈنگ اتنی جلدی بن جاتی ہے تو ایسی عمارتوں کا فیوچر کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ ان عمارتوں کا بھوکمپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دراصل ایسی بلڈنگیں کنسٹرکشن کی دنیا میں کسی کرانتی سے کم نہیں ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اگر مجبوطی کی بات کریں تو ان عمارتوں میں جس سٹیل سلیپس کا استعمال کیا گیا ہے وہ عام طور پر استعمال کیے جانے والے ٹریڈیشنل سٹیل سلیپس کے مقابلے دس گناہ ہلکی اور سو گناہ مضبوط ہوتی ہیں اس لیے ایسی عمارتیں پوری طرح سے بھوکم پر روضی ہوتی ہیں اور بہت مضبوط بھی اب اس ہائی ٹیک تقنیق سے بنائی جانے والی ایسی عمارتوں کی کچھ اور خوبیاں بھی بتا دیتے ہیں دراصل ایسی عمارتوں کو بنائی جانے کے دوران انرجی ایفیسینسی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جس سے بجلی کا خرچ بھی کئی گناہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ عمارتیں ساؤنڈ بلوکنگ خوبی سے بھی لیس ہوتی ہیں کیونکہ ان عمارتوں کے کنٹینرز یعنی ان کے کمرے کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے جس سے کسی بھی کسم کا شور کمروں کے اندر تک نہیں پہنچ باتا اب اس کی ایک اور خاصیت بھی جان لیجئے ان عمارتوں میں دیواروں پر بیسی سیلن بھی نہیں آتی جیسی عام طور پر ہمیں اپنے گھروں میں نظر آتی ہے ساتھی گھر میں پیدا ہو جانے والے کیڑے مکوڑے چھپکلی کھٹمل یا دیمک سے بھی یہ گھر پوری طرح سیف رہتے ہیں اس کے علاوہ ان گھروں میں کسی بھی کسم کی بدبو بھی نہیں آتی بھلے ہی یہ گھر کچھ دنوں کے لیے بند ہی کیوں نہ رہیں اس بجے سے ان گھروں کے مینٹیننس پر ہونے والا خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے چکہ ان گھروں کے کمروں کی دیباروں میں کنکریٹ کے ساتھ سٹیل کا بھی کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کسی ڈیزاسٹر کے بقت بھی ان گھروں میں عام گھروں کی طلع میں نقصان کافی کم ہوتا ہے جیسے گھروں میں آگ لگ جائے تو کم سے کم چار گھنٹوں تک ان کنٹینرز والے کمروں کو کوئی نقصان نہیں پہنستا اس کے ساتھ ہی بھینک کرتوفان اور ببندر کا پرکوب بھی ان گھروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بجے ہے ان کی بےمثال مجبوطی ظاہر ہے ان گھروں میں جب باہری ہوا بھی آسانی سے داخل نہیں ہوتی تو باہر کے پولیوشن سے بھی اندر بیٹھے لوگوں کو کافی رہات مل جائے گی اس سے ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ان امارتوں کی سب سے اچھی بات ہے کہ ان امارتوں کو جب چاہے تب دوسری جگہ پر آسانی سے شفٹ کیا جا سکتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ امارتیں الگ الگ کنٹینرز کو نٹ بولٹ کے سہارے فکس کر کے کھڑی کی جاتی ہیں اس لیے ان کو ڈسمنٹل کر کے شفٹ کرنا بھی کوئی مشکل بھرا کام نہیں ہوتا بیسے آپ کو بتا دیں کہ چین کے اس بیلڈر گروپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس کو ڈبل کوئیک ٹائم میں پورا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے سال دوہجار پندرہ میں کمپنی نے اور سپیڈ ویلڈ چیلنج کو پورا کیا تھا جہاں انہوں نے لیوینگ ویلڈنگ سسٹم کا استعمال کر کے ستاون منجلہ ٹاور کھڑا کیا تھا خاص بات یہ ہے کہ اس ٹاور کو مہج انیس دنوں کے بھیتر پورا تیار کر لیا گیا تھا جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھا کیونکہ سکائیسکریپرز کو اتنے کم بقت میں بنانے کا کارنامہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا ویسے دوستو پنجاب کے محولی میں بھی ایک بیلڈر گروپ نے سال دوہجار بارہ میں ایک انوکھا کارنامہ کر دکھایا تھا تب اٹالیس گھنٹے کے بھیتر دس منجلہ امارت کھڑی کر دی گئی تھی اس کارنامے کو لیم کا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بھی ملی ہے یعنی بیجنس بجار میں چین کی ہور تو ہے تو اس کا توڑ بھی ہے ضرورت ہے تو بس ایسی ٹیکنالوجی کو باہیں فیلا کر گلے لگانے کی انہیں بڑھاوا دینے کی تاکہ ہم اس کام میں بھی دنیا کے سامنے اپنی محارت ثابت کر سکیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہمیں کومنٹ میں یہ ضرور بتائے گا کہ کیا گھروں کی ایسی ٹیکنالوجی بھارت میں آنی چاہیے یا نہیں اس کے لئے بھارا سرکار کو کیا کرنا چاہیے آپ اپنے سجاب کومنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں Thank you